دوستو اگر آپ بھی سوریا کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اب ہے بدلے کی باری پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں جب ٹیم انڈیا کے سامنے آئی وشو یو جیتا آسٹریلیا تب گیند اور بلے کے بیچ آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں نے ایسا ترکہ مچایا کہ آسٹریلیا کا تو اپنے ورلڈ کپ جیتنے کے فیصلے پر ہی پچتاوہ ہونے لگا تو آخر کشن سوریا کے بعد رنکو سنگھ کے بلے کی آنڈی سے کیسے ٹیم انڈیا نے کروڑوں ہندوستانیوں کے آنسووں کا لیا بدلا گھار تک گنباجی کے بعد کیسے ویس فوٹک بلے باجی سے بھارتی ٹیم نے وشو چیمپین آسٹریلیا کو دن میں تارے دکھا دیئے رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس مقابلے میں کیسے لکھی گئی ٹیم انڈیا کے بادشاہت کی کہانی اس کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریا اور کشن میں کون سب سے خطرناک بلے باج ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو ورلڈ کپ کے گہرے زکموں کو بھول پانا آسان نہیں ہے لیکن ان پر میراہم لگانے کے لئے جب ٹیم انڈیا وشو چیمپین آسٹریلیا کے سامنے ایک بار پھر پہلے ٹی 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 مقابلے کے لئے میدان میں اتری تب بدلے کے اس مقابلے میں کچھ ایسا ہو گیا جس نے آسٹریلیا کو پوری دنیا میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں چھوڑا جب وشو کرکٹ کی دو سب سے بڑی ٹی میں آسٹریلیا اور بھارت ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہو گئیں تو مقابلے میں رومانچ پہلی گین پر اپنی ساری حدو کو پار کر چکا ہوتا ہے ایسا ہی ہم ایک بار پھر دیکھنے کو ملا گھسے سے بھرے بدلے کی آگ میں تڑا پڑھے کشان اور سوریا کے ودھانس کے بعد رنکو سنگھ کا بدلہ اس قدر گرجا کہ آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ کروڑوں کرکٹ پریمیوں کی روح کانپ گئے وشاکہ پٹنم کے میدان پر سکھا بھی سوریا کے پکش میں رہا اور انہوں نے ٹواز جیت کر مہمان آسٹریلیا کو بلے باجی کرنے کا موقع دیا حالانکہ شروع میں تو یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا لیکن انتہ آتے 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 آسٹریلیا آئی سنسنی گلین میکسول نے بھارتی ٹیم کو جم کر خون کے آسر رولائے اشدیپ مکیش کمار سے لے کر اکچھر پٹیل سبھی کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے اس بلے باج نے کیول ارسٹ گین میں ایک سو تیرہ رنوں کی ادبوشت کی پاری کیلی جسے انہوں نے دس چوکو چھے خواپنا چھکو سے سجائے تھا وہیں فائنل کے ہیرو ٹیوی سیڈ نے اردشہ تک جڑ کر آسٹریلیا کو بھی سوبروں میں 218 رنوں تک پہنچا دیا میدان میں ابھی سماتم پسرا ہوا تھا تو آسٹریلیا آئی پینس جشن منا رہے تھے انہیں لگا کہ یہاں تک پہنچانا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اصلی تباہی تو ابھی آنے والی تھی جہاں دوستو بدلے کی آگ میں دھدک راہ اشان کشن نے میکسول کی انداز میں آسٹریلیا آئی گنباجوں کو آڑے ہاتھوں لیا جہاں اشان اور اتراج کے بیچ ایک بہترین اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی جیت کی نیو بچھا دی گئی حالکہ گائکوار 19 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد کشن اور سوریا نے بھارتی پاری کو آگے بڑھانے شروع کیا اور آسٹریلیا کے سب ہی کھونکار گنباجوں کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے ان دونوں بھلے باجوں نے بھارتی ٹیم کو مقابلے میں بہت آگے پہنچا دیا جیہاں دوستو دیکھتے ہی دیکھتے کشن نے ناکیبل 32 گیند پر پچپر رن ٹھوک دیے بلکہ انہوں نے چھے چوک ایک چھکا لگایا وہیں سوریا نے بھی 22 رن بنا ڈالے تو ان دونوں نے آسٹریلیا کے خلاب سب سے بڑا پلٹوار کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو کماری توڑ کر رکھ دی اور اب میچ برابری پر آ چکا تھا آسٹریلیا جیت کے سپنے سے جا چکا تھا ان کو کیا پتا تھا کہ ابھی تو بھارتی ٹیم کی شان سوریا کے ساتھ رنکو اتحاس کے پنوں میں اپنا نام درج کروانے کے رادے سے آئے ہیں چار بکٹ گرنے کے بعد بھی کپتان سوریا اور رنکو نے آسٹریلیا کو سانس لینے کا موقع نہیں دیا اس اُبھرتے ہوئے ستارے نے بھی چوکے چھکوں کی جھڑی لگا دی نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے آتیشی بلے باجی کے دم پر میچ کو انتیم اوبر میں پہنچا دیا جہاں ان دونوں کھراریوں کے بیچ اردشت کی پارٹنرشی پہنچ چکی تھی تو آسٹریلیا کے پسی نے چھوڑ چکے تھے لیکن اب میچ آخری اوبر میں تھا جہاں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے چاہیے تھے چھائے گیندوں پر اٹھارے رن سوریا نینا نیوے رنوں پر بلے باجی کر رہے تھے آسٹریلیا کا کانفیڈنس دیکھتے ہی بنتا تھا انتیم گیند لے کر آئے جشن جیرانڈ آف کی پہلی ہی گیند پر سوریا کا بلہ گرجہ میڈ ویکٹ کے اوپر سے انہوں نے اپنے کرشوائی انداز میں بہترین چوکا بٹور کر اپنے تیور کنگارو کو دکھا دیا اور اس ایک ساتھ انہوں نے اپنے آتیہا سکھ شتک بھی پورا کر لیا جس پر پورے اسٹیڈیم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور اچانک سے نیراج بھارتی فینس میں جوش کی ایک نئی لہر دور چکی تھی پورا اسٹیڈیم انڈیا انڈیا کے نارو سگونج اٹھا تو تب ہی دوسری گیند پر کچھ ایسا ہوا کہ آسٹریلیا کی جیت کی سبھی امیدیں چکنا چور ہو گئے بیرنڈ آف نے سوریا کو سلوٹ میں گیند ڈالنے کی گلتی کر دی اور سوریا اسے کہاں چھوڑنے والے تھے انہوں نے اس گیند کو بھی اپنے ہک شورٹ سے بارنڈری کے بار فیک کٹی مینڈیا کی جیت سنشت کر دی اور آسٹریلیا کی دوپسینیں چھوٹ چکے ہیں دوستو بھارتی فینس کو تو لگا تھا کہ اگلی گیند پر سوریا میر سمابت کر دیں گے لیکن مقابلے میں ابھی رومانچ باقی تھا تیسرے گیند پر سوریا بلے کا گیند اس سے سمپرک کرانے میں ناکامیاب ہوئے لیکن اس کے باوجود دونوں نے چالا کے دکھاتے ہوئے اس پر سنگل چھولا لیا اور اب شٹائک پر آ چکے تھے رنگو سنگ جن کا خوب گیند باجی سے لے کر ہر ایک آسٹریلیا آئی کھلاڑی کے چہرے پر ساپ نظر آ رہا تھا چوتھی گیند پر بھی انہوں نے بیک ورڈ شورٹ میں ہلکا سا شورٹ کھل کر دو رنگ چھولا لیا اور اب مقابلہ انتیم دو گیدو پر پہنچ چکا تھا جہاں جیت کے لئے پانچ رنگ چاہی تھے درشکو کو جوش دیکھتے ہی بنتا تھا سبھی بھارتی کھلاڑی ٹیم کی جیت کی پراتنہ کر رہے تھے وہیں آسٹریلیا آئی پہنس کے چہرے پر نراشا تھی لیکن دوستو پہرانڈ آف نے رنگو کو مانچ کتم کرنے نہیں دیا پانچ بھی گیند پر رنگو نے بلہ گھمایا لیکن وہ کچھے کھلاڑی نہیں پائے اب یہ مقابلہ انتیم گیند پر پہنچ چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا کو تین رنچ چاہی تھے وہیں آسٹریلیا کو ایک بکٹ چاہی تھا تو پورے سٹیڈیم میں سنناٹا ہو گیا کہ اکھر اب ہونے کے حوالہ ہے لیکن دوستو اتحاس لکھنے کے رہادے سے تو یہ دونوں برلے باز آئے تھے گیند باز نے چلا کے دکھاتے ہوئے رنگو کو چھکانا چاہا ہے لیکن رنگو بھی کوئی کچھے کھلاڑی نہیں ہے کور کے اوپر سے اس گیند کو سٹیڈیم کے باہر مار کر رنگو سنگھ نے کہویل ٹیم انڈیا کو جی دلائی بلکہ ٹیم انڈیا کی بیزتی کا بدلہ بھی بہت شاندار انداز میں لے ڈالا پورا ہندوستان خوشے سے جھوم اٹھا بھارتی خیمہ جشن منا رہا تھا کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں آسٹریلیا کو تھوڑا بہت سبق تو سکھائی تھا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا آسٹریلیا کو پانچ ٹوینل سے کلین سویپ کر پائی گیا نہیں اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروکلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنوان